موسیقی 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 لباس اور اس کے احکامات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں وضاحت سے لباس کے مختلف احکامات کو وضا فرمایا ہے قرآن میں باقاعدہ ایک کہانی کی شکل میں اگر متفرق لباس کے احکامات اور تذکروں کو جمع کریں تو مکمل ایک کہانی لباس کے حوالے سے وضع کی جا سکتی اللہ سبحانہ تعالی نے جب انسان کو تخلیق کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ نے فرمایا فریشتوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے مخاطب ہو کر ہم کلام ہو کر کہا تھا کہ میں زمین کے لئے ایک خلیفہ ایک نائب ایک اپنا جانشین پر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد پہلا کام ان کو ایک اچھی سی پوشاک یا لباس عطا کرنا نہیں ان کو کوئی گھر بنانا نہیں یا ان کے سامنے ایک کھانے کا دسترخان بچھانا نہیں سب سے پہلے علم العادما اسما اکلہا سب سے پہلے علم کا ماملہ کیا گیا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدے سے انکار کیا وہ کافروں میں سے خوکیا اس کو جنت میں سے نکال دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تُو اور پیری بیوی پتکونا تم دونوں ہو جاؤ کہاں پر جنت میں عبادکار بن جاؤ اور اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں حکم دے دیا تھا دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اگر اس کی قریب پھٹکو گے تو تم ظالموں میں سے خوش جاؤ گے اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں ازواج کو کیا کوئی ظاہری لباس اور پوشاک عطا کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کے بارے میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے اس حقیقت کے بارے میں یہاں پہ تو واضح کوئی پیغام اور تعلیم موجود نہیں ہے لیکن بہر کیف ان کے سطر ایک دوسرے سے چھپائے ضرور گئے تھے ان کے سطر ان کے قابل شرم حصوں کو ایک دوسرے سے پوشیدہ ضرور رکھا گیا تھا اور اللہ نے ساتھی اس درخت اس شجر کے پاس نہ جانے کا حکم دے دیا شیطان نے کیا کیا اللہ کے اس حکم کی نا فرمانی کی طرف شیطان نے آہستہ آہستہ ان دونوں کو بہکا دیا اور آہستہ آہستہ وہ ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا یہی کہتا ہے قرآن اور یہ معامل شیطان نے کیوں کیا تلیوب دیاہما سواتیہما تاکہ ان دونوں کے سطر ان دونوں کے سامنے کھول دے اور یہی ہوا تھا بڑا خیر خواہ بن کے یہ شیطان ان دونوں کے پاس آیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ درخت کے پتے تم کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم پریشتوں کی طرح ہمیشہ جنت میں رہتے بستے رہو گے اور پھر یہ اس کی ڈھب پہ جب آ گئے تو پھر کیا ہوا ان دونوں کے سواتیہما ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کیلئے کھل گئے یہاں پر اکس چیز کا جائزہ لے لیجئے کہ شیطان کا شیطان کا جو انسان کا عدوب و مبین اس کا کھلنم کھلنا دشمن ہے اس کا پہلا وار ہمیشہ لباس چھیننا ہی ہوا کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام پر بھی شیطان کا وار اسی حوالے سے ہوا پہلی کاری زرب جو علم کی کمی کی بنیاد پر لگی تھی وہ یہی تھا کہ اس نے ان کا لباس چھیننا تھا ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھول دیئے تھے شیطان کا پہلا حملہ عبدالعباد بنی آدم پر یہی خوتا ہے کہ وہ ان سے ان کا لباس چھینتا ہے اللہ نے یہی مومن کیا تھا کہ دیکھو جیسے تمہارے تمہارے باپ دادا کا لباس اس نے چھین کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا ویسے وہ تمہارا لباس تم سے چھین نہ لے اور اگر آج آپ انسان کی تاریخ دیکھیں تو شیطان حوا کی بیٹی سے بنی آدم تمام سے ان کا لباس ہی چھینتا نظر آتا ہے اور چھینتا کیوں ہے یہ لباس کیونکہ لباس چھین کر وہ انسان کو بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے اور حیاء دین اسلام کا بنیادی صفت ہے اس سے محروم کرتا ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ہر دین کا بنیادی صفت اور وصف ہوتی ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے تو انسان کو بنی آدم کو اسلام کے بنیادی صفت اور اس کے بنیادی وصف اور اس کی بنیادی کریکٹرسٹک سے محروم کرنے کے لیے وہ سے اس کی حیاء اس کا لباس چھینتا ہے اور پھر اس کو کس کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر اس کو ایسا آزاد خیال بنا دیتا ہے ایسا آزاد عمل بنا دیتا ہے ایسا مادر پدر آزاد بے خوف بنا دیتا ہے کہ پھر اس کو کسی ہی چیز کی کوئی حیاء نہیں ہے بڑے کی چھوٹے کی اللہ کی اللہ کے بندوں کی حیاء نہیں رہتی اور پھر اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے وہ جو شیطان چاہتا تھا کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا اس بے حیاء کو انسان سے اس کا لباس چھینتا ہے لباس چھیننے کے بعد اسے دین کے بنیادی وصف سے محروم کرتا ہے اسے بے حیاء بناتا ہے بے حیاء بنا کے اس کو ہر چیز سے بے فکر کرتا ہے اور جب وہ بے فکر اور بے خوف ہو جاتا ہے جب وہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے تو اس کا انجام وہی کر دیتا ہے کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں بے خوف ہوتا ہے اللہ آخرت میں اس کو خوف صدا کرتا ہے تو گویا اس کو آخرت میں خیر اور بھلائی سے محروم کرنا یہ شیطان کا ultimate target تھا وہ لباس کو چھین کر بے خیائی کو پیدا کر کے ایمان کو نکال کے دین سے محروم کر کے ہر گناہ آسان کر کے اس کا رستہ آسان کر دیتا ہے جہنم کی ڈھلمان کی طرح اگر آج کے دور میں دیکھیں تو ہر دور میں آج کا دور بھی اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ شیطان ایسے ہی دھیرے دھیرے اہستہ اہستہ انسان کو اپنی ڈھپ پر لاتا ہے آج ہمارے ان علاقوں کے اندر ہایا دو پٹا چار دیواری چادر کا تصور کتنا گھنا تھا کتنا رچہ بسا تھا لیکن آہستہ ہیستہ شیطان نے کیا کیا یقلخت وار نہیں کرتا سلو سٹیڈی پوائزننگ اچھے بھلی برے سغیر کی خواتین پاکستان کی خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جوان بڑیاں ساری بورے بازو والے لباس پہنتی تھی کہ نہیں پہنتی تھی آہستہ آہستہ اس نے فل سلیوز کو تھری کوارٹر کیا تھری کوارٹر کو اس نے ہاف سلیوز کیا ہاف سلیوز کو اس نے کےپ سلیوز بنایا اور پھر اس نے سلیو لس تک آماتا کیا بازو کھولنے کے بعد اس نے جیوب کی طرف نگاہ کی سینے کھولے نیک لائنز گہری کی خوبصورت مزین کی سر کی اوڑنی کو چھینا اس کو گلے کا پھندہ یا کندے کا پٹکا بنا کر جیوب کو کھول کر متمین ہو گیا سر بھی کھول دیا بازو بھی کھول دی جیوب بھی کھول کر سجا کے دکھا دیئے آج کل اس کا دھیان اب پندلیوں کی طرف منتقل ہو چکا ہے آہستہ آہستہ وہ سلیٹ پینٹس اور سلیٹ پینٹس کے بعد اونچی سے اونچی ہونے والی وہ ٹائٹس اس کے ذریعے آج وہ ہوا کی بیٹی کو پہلے سے زیادہ آیاں پہلے سے زیادہ بے خیائی اور پہلے سے زیادہ باہیال لباس چھین کر اس کو اپنا لکمہ تر بنانے کی کوشش میں مسروف عمل نظر آتا ہے تو یاد رکھیے پہلا حملہ اس کا لباس چھیننا ہی ہے اللہ ہمیں اس سے متنبخ ہونے کی توفیق عطا فرمائے جب ان کے سطر کھل گئے تو پھر کیا ہوا اروداد ہمیں قرآن کی بتاتی ہے وَتْوَفِقَ يَقْتِفَانِ مِنْ وَرَا كَتِلْ جَنَّةِ یہ دونوں میاں بی بی جب شیطان کی ڈھب پر بھولے سے آگئے خطا نسیان سے آگئے لاعلمی کی وجہ سے آگئے اور ان کے سطر کھل گئے تو پھر کیا ہوا یہ دونوں اپنے سطروں کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے کیا پتا چلا حیاء فطری جذبہ ہے لباس فطری ضرورت ہے مسک کر کے فطرست کو کچل کے شیطان بے خیائی اور بے لباسی کی طرف مائل اور قائل کرتا ہے لیکن فطرت اور قدرت تو لباس کا تقاضہ کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہر قیمتی چیز کو اپنی ہر قیمتی تخلیق کو لپیٹ کر پیش کرتا ہے یہاں تک کیک گندم کے دانے کو بھی بھس کے غلاف میں لپیٹا جاتا ہے سارے پھلوں ساری سبزیوں ساری ترکاریوں کو چھلکوں کے غلافوں میں لپیٹا جاتا ہے ہاں وہ غلاف فرق فرق ضرور ہوتے ہیں جیسے لباس فرق ہوتے ہیں لیکن اللہ اپنی ہر قیمتی تخلیق کو ہر بہترین غزہ کو لپیٹ کر پاک سام ستھرا رکھنے کے لئے پیش کرتا ہے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قیمتی چیزیں اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے حیاء ہے عزت ہے عبرو ہے ہمارا ہماری بیٹیوں کا ہمارے گھروں کی عورتوں کا اس کو محفوظ رکھنے کے لئے لباس کی جلباب اور لباس کی چادر کے ساتھ لپیٹا ہے میرے رب نے ہجاب اور حیاء کے احکامات سکھائے ہیں میرے رب نے ان کا لباس کھل گیا ان کے سطر کھل گئے اپنی فطرت کی اس پکار پر لبائک کہتے ہوئے یہ اپنے جسم پر اپنے سطروں پر جنت کے پتے چپکانے لگے پھر ان کو احسان ہوا پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم سے کمی ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے آدم کے بچوں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہیں شیطان کی اطاعت نہ کرنا جب شیطان کی اطاعت کی تو پھر کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ ان دونوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کے کلمات سیکھے اور توبہ کی اور اللہ نے ان کو توبہ کر ان کی قبول کر لی وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اصول کیا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات پڑھنے جاننے کے بعد بے حیائی اور لباس کی کمی کا احساس ہو جائے تو پیغمبرانہ شان اللہ کے سوالحین کا طریقہ کلمات توبہ کے کلمات سے استغفار کر کے رب کی طرف پلٹنا اس امید کے ساتھ کی وہ رب اس امید کے ساتھ کی وہ رب طواب و رحیم ہے اور پھر اپنی اصلاح کر لینا قرآن میں پردے کے احکامات قرآن میں لباس کے احکامات حدیث کی تعلیمات میں لباس کے احکامات پڑھیں اپنے لباس کی کمی کا احساس ہو جائے لاعلمی سے ان چیزوں کا اعتراف کرنے کے بعد استغفار توبہ و رحیم اللہ کے پاس اندیدہ بندوں کا طریقہ ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطخرین کلمہ کیا تھا یہی ہے کلمہ اگر کسی شخص نے لاعلمی پر زد سے ڈڈائی سے اپنی زندگی میں لباس کے احکامات میں کوئی کمی کتاہی کی ہے تو کیا کہنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا اللہ میں تو اپنی جان پر بہت ہی ظلم کرتا رہا ربنا ظلمنا انفسنا و آئی لم تغفیر لنا اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا مترحمنا اور تُو نے مجھ پر رحم نہ کیا فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ پہ تُو ظالموں میں ہو جاؤ اللہ مجھے پخش دے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم کر دے بس اس جذبے کے ساتھ تُو نے ان آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اور رب کی طرف اپنے لباس کی اسلاح کے ساتھ پلٹنا یہ ہے مومن آنشان اور یہ ہے باہیاء لوگوں کا طریقہ جو اللہ کو پسند بھی آتا ہے اللہ نے توبہ قبول کی تھی ان کو بخشا تھا انشاءاللہ خمیتے بخشے گا اور پھر کیوں بازو کم لبازن ادوب تم ایک دوسرے کو دشمن ہو لیکن اب جب مجھ سے تمہاری میری طرف سے تمہارے پاس وَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي قُدًا فَمَنْ تَبِيَا خُدَا يَا فَلَا قَوْفُنَنَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُ اب میں تمہارے لیے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں اب وہاں پر میں تمہارے لیے احکامات ہدایات بھیجتا رہا ہوں گا تمہارے لباس کے لیے بھی بھیجوں گا تمہاری خیاء کی عزت عبرو کے لیے بھی بھی بھیجوں گا ان ہدایات کو جو مانے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا اور پھر اللہ نے ہدایات بھیجی سورہ راف میں بھیجی یا بنی آدم قد انزلنا لیکم لباسا یواری سواتی یواری سواتکم وریشا میں نے تمہیں کہا تھا نا کیا میں تمہیں دنیا میں آباد کر رہا ہوں اب وہاں پر تمہارے پاس میری طرف سے انسٹرکشنز آئیں گی حکامات آئیں گے مانو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے خوف اور غم سے محروم بچ جاؤ گے اب ایک انسٹرکشن آگئی میں نے تمہارے لیے نباس ستا رہا ہے میں نے یقینم تمہارے لیے لباس ستا رہا ہے تاکہ یہ کیا بن جائے یہ تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپا دے یہ تمہارے ستروں کو چھپا دے یہ جو اللہ نے سورہ عراف کی آیت پر فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا عِلَيْكُمْ لِباسا اس کا مطلب کیا تھا میں نے تم پر لباس ستا رہا سورہ عراف کی تفسیر میں بھی میں نے وضاحت کی تھی آج پھر توہرہ دوں لَقَدْ أَنزَلْنَا عِلَيْكُمْ لِباساً کے دو معانی ہے ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کے احکامات ناصل کی مرد کیا پہنے گی عورتیں کیا پہنے گی عورتیں کہاں کیا پہنے گی کہاں کیا نہیں پہنے گی کب تک پہنے گی سورہ نور اور سورہ حضاب کا مطالعہ الحمدللہ آج کل جاری ہے پہترین لباس کون سا ہوگا لباس التقوی یہ سب اللہ نے احکامات ناصل کی لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِباساً ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے لباس کے احکامات ناصل کی کیا پہننا ہے کس نے پہننا ہے کیوں پہننا ہے کب پہننا ہے کب تک پہننا ہے اور کیسے پہننا اورنا ہے یہ سب احکامات میں نے ناصل کر دی ہیں اب ان کو ماننا جو ان کو مانے گا فَلَا خَوْفُونَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور پھر لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِباساً کا مطلب یہ کہ میں نے تمہارے لیے لباس کے وسائل اسباب ذریعے بھی نازل اور پیتا کی اور واقعی اللہ نے صرف لباس کے احکامات تو نہیں لباس کو بنانے کے تمام ذریعے اسباب وسائل اس نے تخلیق کیے لباس بنانے کے لیے تمام ذرائے سوتھ قوٹن کپاس پالی ایسٹرز ریونز ریزنز سلک پوریشہ بنانے والے کیڑے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اون صفوف جانوروں کے کھالیں یہ تمام لباس کے ذریعے بنائے یہ اللہ ہی کے نازل کرنا ہے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ وہی کے ذریعے انسان کے دماغ اور ذہن میں ڈالا ان کو رنگنے کے لیے پیگمنٹس اور ڈائیز اردگرد کائنات میں رنگ اور جمال دکھا کر اس کو رنگ رنگے رنگ برنگ کے لباس پہنے سکھائے تو لہٰذا یہ سب احکامات بھی اور پھر احکامات کو ممکن کرنے کے لیے لباس کے وسائل وہ سب اللہ نے نازل کیے یہ تو مطلب ہوا لیکن مقصد کیا تھا یواری سواتکم لباس کے احکامات اور لباس کے وسائل کو بھیجنے اور اتارنے کا پہلا مقصد کیا تھا جو میرے اور آپ کے آئندہ لباس بنانے کا پہلا مقصد ہوگا لباس نازل کرنے کا پہلا حدف اور پہلا ٹارگٹ یہ تھا آئندہ بنی آدم جب لباس بنائے گی تو لباس بنانے کا پہلا ٹارگٹ پہلا حدف کہ وہ سطر کو چھپائے قابل سطر حصوں کو چھپائے اور حدیث نے ہمیں سکھا دیا بتا دیا کہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے کم از کم سطر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اتنا پہن کے اتنا اوڑ کے پھڑتا رہے گا لیکن کم از کم سطر یہ ہاں وہ شارٹس اور وہ سویمنگ کاؤسٹیوم نباس کے حوالے سے جائز نہیں ہے اس اتنا عورت عورت کا سطر ایک نامحرم کے سامنے اس کے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ اس کا سارا جسم اس کا سطر ہے اور ایک محرم کے سامنے سطر اس کے چہرے اس کا اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے اور ایک عورت کا اور ایک عورت کے سامنے سطر اس کے ناف سے لکھی گھٹنے تک this again won't imply کہ وہ خاتون صرف اتنا ہی پہن کے عورتوں کی محفل اور صحبت میں پھیڑے گی لیکن اس کا مطلب ہے کہ مجبوری کی حالات میں اتنا اتنا کسی حال میں کھولنا جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ وضائے حمل وغیرہ یہ کوئی اور کوئی طبی معاملات کی معاونت ہو لیکن وہ حصہ بہر کیف کسی حال میں نہیں کھولا جائے گا اس کے علاوہ مجبوری کی حالات میں خواتین کے لئے اور مسلمان خواتین کے سامنے وہ سطر کھولنے کی اجازت مجبوری کی حالات میں بہر کیف موجود ہوگی تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لباس کا پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس کو ساتھ پرکھونا چاہیے آئندہ میں اور آپ اپنے لباس بنائیں گے اپنی بیٹیوں کے لباس بنائیں گے اپنی پوتیوں نواسیوں کے لباس بنائیں گے اپنے بیٹوں کے لباس بھی بنائیں گے یا کوئی ڈریس ڈیزائنر کسی کا لباس بنائے گا اس کی پہلی ضرورت اور پہلی پری ریکوزٹ اور پہلی ڈیمانڈ کیا ہے پوری ہونی پہلی اولین ترجی اور پہلی پرائمری پریارٹی جس کو پورا ہونا ضروری ہے کہ وہ لباس ساتھ پر ہونا ضروری ہے لباس اللہ نے اسی سورہ عراف کی آیت میں بتایا کہ لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے وہ ریشہ ریش کہتے ہیں پرندے کے پرکو اور ہم نے اگر آپ دہر آئیں ہم نے سورہ عراف میں بڑی وضاحت سے حکمات پر بات کی تھی کہ ریش کے حوالے سے لباس لباس کے کچھ اگلے مقاصد بھی ظاہر ہوتے ہیں پرندے کا پر یا پرندے کے پر پرندے کو کیلئے کیا کیا معاملہ کرتے ہیں پرندے کے پر اس پرندے کو دھوپ سے گرمی سے جانے سے سردھاوا سے گرم ہوا سے بچاتے ہیں موسم کی دشواریوں سے بچاتے ہیں اس کے جسم کو سکونہ راحت دیتے ہیں اس کے جسم کو کافٹیبل رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ لباس اس پرندے کی پہچان ہے اس کی شناخت ہے اور پھر یہ لباس یہ پر اس پرندے کے لیے اس کے وقار کا ذریعہ ہے اس کی عزت کا ذریعہ ہے صرف اس کی تعریف اور شناخت کا نہیں مور کے پر اور طرح کے سرخاب کے پر اور طرح کے چڑیا کے اور طرح کے بلبل کی اور طرح کے توتہ مینہ کے اور طرح کے یہ کیا ہیں ان کی پہچان بھی ہیں ان کی علامت بھی ہیں لیکن ان کے خسن ان کی خوبصورتی ان کی زینت بھی ہیں تو لہٰذا لباس کو اور لباس کے حکمات کو اور لباس کے وسائل اور اسباب کو نازل کرنے کا اگلا مقصد کیا تھا کہ یہ بنی آدم کے لیے ریش بن جائے وہی کام کرے جو لباس کرتا ہے سطر کو چھپانے کے بعد پر لباس کا اگلا حدف اور اگلا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ لباس کو گرمی سے سردی سے جانڑے سے توفان سے گرم سرد ہوا سے بچائے آج کل سردیوں کی شادیاں ہیں اور آپ نے یہ مقصد مقصد کے خلاف لباس کا استعمال کیا جانا بہت خوب خوب دیکھا ہوگا خواتین ہوا کی ویٹیاں بے ہیا ہی تو الگ رہی لیکن باس کو جو ریش بناتی بھی بھی نظر نہیں آتی سردی میں دسمبر کی سردی سخت جاڑے کی ہوا اوپر سے بسا اوقات برستی بھی بارش پھتلا دوبلا شیفون کا دوبٹا وہ بھی کھونٹی کی طرح کندے پر لٹکا ہوا اور دوسری کندے کی کھونٹی پر ایک مہنگی سی ڈھیڑ دو چار پانچ لاکی شاتوس کی لٹکی بھی چاتر پھتلے سے لباس باریک لباس اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے یہ لباس تو ریش بھی نہیں بن رہا سطر کو بھی نہیں ڈھاپ رہا اور ریش کا مقصد بھی حل نہیں کر رہا تو لباس کو کم از کم موسم کی مناسبت سے گرمی سردی جاڑے طفان سے بچانے والا ہونا چاہیے جسم کو سکون دے مبیہ آئی والا لباس شاید ان کے ذہن کو سکون دے رہا ہوتا ہے محول کے اندر دوسرے لوگوں کے ذہنوں کو سکون دے رہا ہوتا ہے لیکن ان کے جسم کو گرمی اور سردی سے بچانے کا سکون نہیں دے رہا ہوتا اللہ لباس بنائیں لباس پہنے تو اس کو اس کو مقصد لباس بنانے کی توفیق اتاب فرما اور ایسا مقصد جو اللہ نے وضع کیا ہے ان مقاصد کو سامنے رکھ کے لباس بنانا ہمارے لئے آسان بنا لباس پہچان بھی ہے لباس کو پہچان کا ذریعہ ہونا چاہیے مردوں کا مردوں کا عورتوں کا عورتوں کا لباس ہونا چاہیے مذکر مونس کی پہچان ان کی ان کی مالی حیثیت کی پہچان کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے عزت عزت کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے اور پھر لباس زینت کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے لباس خوشنما بنانے خسن میں اضافہ کرنے مزین کرنے اور زینت کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو بنانے والا انسان کی سائیکی کو جاننے والا اس نے اس نے زینتوں کو حرام نہیں کیا ابھی آپ پہلا باپ پڑھیں گے من حرم زینت اللہ اللہ تیا خراجا لعبادہی کس نے حرام کیا وہ زینتیں وہ تو میں نے نکال لیے اپنے بندوں کی نہیں لباس میں دوسرے طریقوں سے کسی بھی جائز طریقے سے زینتوں کا بنانا اوڑنا پہننا ہائلائٹ کر کے لیکھ لیجئے نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے نہ منہ ہے نہ نپسندیتہ ہے میں پھر دور آ رہی ہوں نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ منہ ہے نہ نپسندیتہ ہے بلکہ الٹا حکم خداوندی ہے اللہ تو چالنج کر کے پوچھ رہے کون حرام کرتا پھرتا ہے وہ زینتیں یہ تو نکالی منہ اپنے بندوں کیلئے ہیں ریشن ہاں امت کے مردوں کیلئے حرام ہے آگے حادیث آئیں گی لیکن خواتین مسلمان کے لیے کون اس کو حرام کر سکتے ہیں میں نے ان کے لیے جائز کی ہیں سونا چاندی امت کی خواتین کے لیے کون حرام کر سکتے ہیں ہاں سونے کو میں نے امت کے مردوں کیلئے حرام کیا تاکہ وہ زینتوں کے چکر میں علج کے نہ رہ جائے اچھا پہننا اوڑنا شریعت میں حرام منہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے نا پسندیتہ نہیں ہے اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے مسجد مسجدوں میں جانے لوگوں گے تو اپنی زینتوں کو پہن کے جاؤ ساپ سترے اجلے باوقار لباس کا اپنانا یہ کوئی غیر دینی طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی دینداری کا تقاضہ بھی نہیں ہے اس کو ذہنوں میں راسک کیجئے یہ دینداری کا تقاضہ نہیں ہے کہ ایک دیندار ہونے کیلئے کوئی اول ہلول سے لباس ہونے ضروری ہے یا پھڑے پرانے کپڑے یا درویشانہ لباس ہونا ضروری ہے یہ دینداری کا تقاضہ ہرگز نہیں ہے اور دین اس چیز کا تقاضہ اور مطالبہ بھی ہرگز نہیں کرتا کہ دیندار ہو جانے کے بعد یا دین میں داخل ہونے کے بعد یہ لازم ہے یا دین اس چیز کا مطالبہ کرے گا کہ ہمارے لباس پھٹے پرانے ہوں دو رنگے ہوں مہلے کچیلے ہوں بال بکھرے ہوں تو ہم بڑے درویش لگیں گے نہیں بلکہ انٹا دین کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے دھو رائے ایک شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے بال بکھرے ہیں اول حلول ہولیا ہے پھڑے پرانے گندے مہلے کچیلے کپڑے آپ نے پوچھا کیا یہ شخص فقیر ہے کیا یہ شخص فقیر ہے بتایا گیا یہ تو یہ تو صاحب مال ہے یہ تو بڑا غنی ہے آپ نے فرمایا پھر اس کے ہولیے سے اس کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے اور قرآن نے خود فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَا رَبِّكَ فَحَدِّسْ کہ اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کی تحدیث تو کر ان کا اظہار تو کر ہاں اظہار میں تکبر اسراف دکھاوا نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے اپنے فخر جتانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے لیکن کم از کم اظہار نعمت تو ہو دینداری کا تقاضہ یہ نہیں ہے بلکہ الٹا دین اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے دیندار سوالے دین کی دعوت دینے والے مبلغ دائی دین کی تعلیم دینے والے دین کا تعارف کروانے والا شخص اس کے لباس میں اس کے اٹھان میں ایک وقار ہونا ضروری ہے وہ شناخت ہے دین کی اس کو اپنا ہلیہ اس کو اپنی اٹھان اس کو اپنی گریس اس کو اپنی وقار کا خیال رکھنا ضروری ہے اپنے لباس کا وقار اس کا خیال رکھیں اس کی صفائی اس کی پاکی اس کی تہارت آپ کے کپڑے پراپلی آئرنڈ ہونے چاہیے ساپ ستھرے ہونے چاہیے اجلے ہونے چاہیے اس میں شکنے سلوٹیں بھی ترتیبی دورنگاپن دورنگاپن مہلاپن یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے ایک دین کے دائی کی اپنی گریس اپنی اٹھان ہو ارے وہ جس دین کا علمبردار بن کے لٹھا ہے جس کا تعرف لے کر وہ نکلا ہے اس کے اندر ایک اپنی شناخت ایک اپنا وقار ہونا لازم ہے ہاں اس میں تفاخر نہیں ہوگا اس میں اس میں تقبر اور اسراف نہیں ہوگا لیکن وقار ضرور ہوگا اللہ نے زینتوں کو حرام نہیں کیا بلکہ کہیں کہیں ایک بیوی کا شوہر کے لیے سجنہ بننا دو سن سال کی عبادت کا ذریعہ بنا دیا اور پھر اللہ نے قرآن ہی میں لباس کی داستان میں عدب اور صلیقے سکھا دیئے کیا کرنا وہ کرنا فی بیوت کننا دیکھو ایسے اپنے گھروں میں ہی رہنا ٹک کے جم کے بیٹھنا وقار سے بیٹھنا اور گھروں میں بھی وقار سے بیٹھنا گھروں میں اپنے شوہروں کی لیے سجنہ بننا اللہ کی عبادت کا عجر پانا اور دیکھو جب گھروں سے نکلوگی ارے گھر کی دولن بنو معاشرے کی دولن نہ بنو اپنے گھر کا چراغ بنو محفلوں کا چراغ اور زینت نہ بنو کیا کرنا گھروں سے نکلوگی تو اپنے آپ کو پرومننٹ کر کے اپنے لباس کے ذریعے اپنے میک اپ کے ذریعے اپنے کاؤزمیٹکس کے ذریعے اپنے زینتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہائلائٹ کر کے پرومننٹ ہو کے نہ نکلنا دور سے پہچانی نہ جاؤ اپنے خوشبو کے ذریعے اپنے پائل کے جھنگار کے ذریعے یہ سب لباس کے حقبات اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھو اپنے گھروں میں گھر والوں کے لیے زینت کا اظہار کرو اور گھروں میں یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارے لیے تمہارے محرم مردوں کے سامنے بھی ماملہ کیا ہے لباس و تقوہ ذالکہ خیر سورہ عراف میں اللہ نے بتا دیا لباس و تقوہ ذالکہ خیر تمہارے لیے بہترین لباس مرد و زن کے لیے تقوہ کا لباس ہے دہرہ لیجیے آج دہرہ ہی ہے سورہ عراف کی لباس و تقوہ کیا ہے بیسک پریفرنسز اور پیمانے کیا ہوں گے حدیث ہی کا حوالہ دیکھے کریں گے نا لباس و تقوہ کی بیسک پیمانے جو ہم نے پہلی بات سورہ عراف کے حوالے سے لباس و تقوہ کی پہلی شرط کہ وہ لباس ساتر ہونا چاہیے دوسری شرط کہ وہ لباس موٹا ہونا چاہیے اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم چھل کے تیسرے بات وہ لباس چھوست نہیں ہونا چاہیے ڈھیلم ڈھالا ہونا چاہیے کہ جسم کی ساخت نہ نظر آئے چوتی بات آپ عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے غیر مشابہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی بات لباس و تقوہ کی کہ اس میں استراف نہیں ہونا چاہیے زیاں ویسٹ فل طریقے نہیں ہونے چاہیے پھر اس میں تقبر تفاخر نہیں ہونا چاہیے اور یہ ریاق کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور جہاں مشابہت کا معاملہ ہے وہاں غیر قوموں سے مشابہت بھی نہیں ہونے چاہیے حدیث کا حوالہ دے کے دیکھئے لباس و تقویٰ کی پہلی شرط اس کو ساتر ہونا چاہیے قرآن نے کہہ دیا یہ جواز ہے کہ اس کو ساتر ہونا چاہیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی ہیں کسی ایسی قیفت میں جس نے آپ کو پسند نہیں آپ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ نے فوراں فرمایا کہ اسمہ اسمہ کسی مسلمان خاتون کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کر کے بتایا اور آپ نے اپنے چہرے کی طرف اور پھر اپنی چار انگلیاں اپنی کلائی کے اپنے رکھے آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کچھ زاخر ہو جائے گویا چہرہ اور ہاتھ کے بعد کلائی کی تقریباً چار انگلیاں ایک مسلمان خاتون کے لیے اپنے شہر کے علاوہ باقی تمام مہرم مردوں کے سامنے بھی کھولنے کی ممانعت ہو گئے کیونکہ قرآن نے فرما دیا جب اپنے گھروں میں بھی ٹک کر بیٹھی ہوگی تو کیا کرنا یہ جو تمہاری ہیڈ ہیڈریسز ہیں یہ جو تمہاری سروں کی اوڑنیاں اب ان کو اپنے جیوب پہ ڈال لینا سنہ نور میں ہم نے بڑی وزاحت سے بات کی جن سر کی اوڑنیوں کو پہلے تم سروں پہ بان کے پہلے اپنے پیچھے کمر کے پیچھے پھینک دیتی تھی اب ان کو پیچھے نہ پھینکو اب ان کو آگے لاکر wrap it on your جیوب اب ان کے ساتھ اپنے سینے اور اپنی کرتنوں کو بھی ڈھامپ لینا یہ بھی تمہاری زینتوں میں سے ہیں اور یہ سر اور تمہارے جیوب تمہارے گھروں کے اندر بھی ڈھامپے رہیں گے سوائید تمہارے شہروں کے لباس و تقویٰ کی اگلی شرط کہ وہ باریک نہ ہو اور چست نہ ہو یعنی باریک اتنا نہ ہو کہ اس میں سے جسم چھلکے جسم کے حائیت یا ساخت نمائی ہو اور اتنا چست بھی نہ ہو اتنا ٹائٹ فٹیٹ بھی نہ ہو نہ مردوں کا نہ عورتوں کا کہ جسم کی شیپ اور جسم کی حالت اور حیت بحضی طور پر آیاں ہونے لگے یہ حیاں کے دائرے کے خلاف ہیں حدیث کا حوالہ کچھ ایسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں فرمایا باریک اور چست دونوں کے حوالے سے حدیث اور واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عورتوں کے لباس ایسے ہوں گے کہ لباس کے باوجود بھی برہانہ اندام ہوں گی قیامت سے پہلے عورتوں کی کیفیت لباس کی ایسی ہوگی کہ لباس کے باوجود بھی وہ برہانہ اندام ہوں گی نہیں بے لباس ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے اور ان پر آپ نے تفسرہ فرمایا ریجنے والیاں رجھاننے والیاں ریجنے والیاں رجھاننے والیاں ان کا جام آپ نے بتایا یہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ایسے لباس والیاں جن کے لباس باریک ہیں جن کے لباس چست ہیں یعنی اپنی باریک ہونے کی وجہ سے یا اپنے چست ہونے کی وجہ سے ایسے لگے گا کہ جیسے انہوں لباس پہنی نہیں رکھا پہننا نہ پہننا گویا برابر ہی ہے تو ان کے لئے آپ نے یہ وعید فرمائی اور سخت وعید جب کسی چیز کے لئے آجا تو وہ لباس حرام ہو جائے گا آپ کو حدیث کے مطالعے میں آپ یہ چیز بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی عمل کے لئے جب کسی عمل کے لئے حدیث میں برے انجام کی وعید آئے تو وہ اس عمل کی کراحت اور حرمت کا ثبوت ہے تو یہ وعید کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی اس قسم کے لباس کی کراحت اور اس قسم کے لباس کی حرمت کا تصور واضح کرتی ہے اور پھر آپ کا واقعہ بھی تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفتن دو دو چادریں آپ کو توفتن ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادریں اپنے ایک ساتھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادریں دونوں عطا فرما دی توفے کے طور پر آپ نے دے دی حدیعہ کو حدیعہ بنا کے دے دیا گویاں حدیعہ کو پاس آن کرنا چائز ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چادریں جو کہ ذرا کپڑا باریک تھا آپ نے اپنے صحابی کو جب یہ چادریں دی تو آپ نے ساتھی تحقید بھی فرما دی آپ نے فرمایا دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لینا ایک سے اپنا کرتا بنا لینا اور دوسرا اپنی بیوی کو دینا اور سن اس سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے یہ باریک ہے اوڑنی بنائے گی کڑتہ بنائے گی ٹرانسپیرنٹ ہے جیسے ہاتھ شیفونز ہیں چارچرز ہیں لونز ہیں جو اتنی باریک اور ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں کہ اگر ان کے نیچے کوئی کوئی لائنگ وغیرہ یا کوئی اور لباس وغیرہ نہ پہنا جائے تو وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں تو حدیث کی واضح تاقید موجود ہے سن اس سے کہنا وہ اس کے نیچے کچھ کپڑا لگا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں کے لئے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کی طرف ان سے کلام کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا چار لوگ ان میں سے دو کون ہیں وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اپنے لباس میں اپنے ہلیے میں اپنے روئیوں میں اپنے کال میں اپنے فعل میں اور یہاں وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ہیئر سٹائلز میں باتوں میں طریقوں میں لباس میں انداز میں ان پر یہ کونسا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اسی طرح غیر قوموں سے مشابہت نہیں ہونے چاہیے لباس میں یہ لباس تو تقفیٰ کی اگلی شرط ہے اور حوالہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کی وہ گویا انہی میں سے یعنی اللہ کے نزدیک He is one of them He is part and parcel of them جن کے مطابق وہ پہن رہا ہے ہندی ہندی ساڑیاں پہن رہا ہے اور الٹی ساڑیاں پہن رہا ہے اور وہ بندیاں لگا رہے اور وہ تلک اور صندھور اپنا رہے تو وہ انہی میں سے ہے بھائی انہی کی تعلیقہ چٹا بٹا ہے ان جیسا پہن کے خوش ہوتا ہے ان جیسا اوڑ کے راضی ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہے پھر لباس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے over spending کیونکہ spending جب زیادہ ہو تو کیا ہے ان اللہ لا يحب المصرفین اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاتا ہے نا خانو اخوان الشیعاتین تبزیر کرنے والا اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج لباس میں اسراف نہیں صرف تبزیر بھی نظر آتی مجھے بتائیں کہ یہ جو آٹھ آٹھ دس دس لاکھ کا برائیڈل ہیں یہ اسراف ہیں نہیں یہ تبزیر ہے اور پھر وہ آٹھ دس لاکھ کا بنانے کے بعد اس کو نہ پہننا اور اس کو سالہ سال اپنے قلیجے سے اپنا برائیڈل سوٹ سمجھ کر اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے رکھنا یہ تبزیر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ شیطان کا بھائی بند بنا دیتا ہے یہ رویہ اور اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج کرا دیتا ہے یہ رویہ اور پھر اس میں تکبر اور تفاخر نہیں ہونا چاہیے ریا دکھاوا نمود و نمائش نہیں ہونے چاہیے ریا کی نماز ریا کی نماز شرک ریا کا روزہ شرک ریا کا صدقہ شرک ریا کا شرک ہے لباس میں ریا نہیں ہونے چاہیے دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے شہرت کا لباس حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا لباس جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا یعنی میں پہنو تو میری شہرت ہو جائے میرا نام ہو جائے لوگ کہیں جیسا وہ پہنتی ہے ویسا کوئی بھی نہیں پہنتا یا لوگ کہیں دعوت میں جیسا اس کا تھا ویسا کسی کا بھی نہیں تھا واہ واہ ہو جائے اش اش ہو جائے یہ ہے شہرت کا لباس آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اس کو زلت کا لباس پہنائیں گے استغفر اللہ ربی تو نام بری کے لئے شہرت کے لئے لباس پہنا ریا کا تصور اور پھر تکبر کا لباس تکبر کے لئے دکھاوے کے لئے لباس پہننا بھی تکبر تو جس کے دل میں رائی بھر بھی ہوگا وہ کیا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آج جی آپ حدیث پڑھیں گے کہ جس نے تکبر کا لباس پہنا یا تکبر سے اپنے تہبن کو زمین پر گھسیٹا وہ گھسیٹا جانے والا لباس آگ میں ہے یہ سب لباس و تقوی کا تصور سکھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں احکامات کی تکمیل فرما دی اور فرمایا کہ اپنے لباس کے وقار کو قائم رکھ اپنے شہروں کے لئے سجو بنو اور گھروں سے نکلو تو کیا نہ کرنا تبرج کر کیونکہ تبرج تحلیت کا سا طریقہ ہے اور پھر گھروں کے اندر بھی لباس کا عدب اور سلیقہ سکھا دیا لباس میں حجاب ایڈ کر دیا گیا لباس میں حجاب ایڈ کر دیا گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کے نکاح کے بعد کہ دیکھو اب مسلمانوں عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا اس کو حجاب کی شکل میں ایڈ کر دیا گیا اور پھر اللہ نے واضح طور پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو تمہیں تبرج سے روکا جا رہا ہے اور یہ جو تمہارے درمیان حجاب کو ڈالا جا رہا ہے تمہیں ایک کام کرنا اپنے لباس اور اپنے باقی معاملات کی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا اور پھر ایک صف بتا دی گئی اور اس پورے زینت کے اظہار اور لباس تقویٰ کے لیے پھر کیا کروا دیا گیا کہ جب تم گھروں سے نکلو گی گھروں کے اندر تو اپنی سر کی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالنا اور تمہارے وقار اور تمہارے پہچانے جانے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جب گھروں سے تبرد سے بچ کے نکلو گی تو کیا کرنا اپنے اوپر سے بڑی بڑی جلباب لینا جلباب کیا ہیں انشاءاللہ سورہ حضاب میں وضاحت بھی کریں گے کوئی ایسا موٹا موٹا نون ٹرانسپیرنٹ کھلنم کھلنم ڈھیلم ڈھالا لباس کا حصہ جو لباس کے اوپر پہنا جائے جس لباس کی زینت بھی چھپ جائے گویا ہجاب کا پردے کا نکاب کا اور ایک جلباب کا تصور دے دیا گیا اور پھر اللہ نے لچک دے دی سورہ نور میں والقوائد من النسائی وہ جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں ان پر کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے یہ لباس جلباب کے اتار کے رکھ دے اگر وہ زینت کی خواہش مند نہ ہو اور ویسے بھی اگر وہ بچی رہیں اور وہ بھی بچی رہیں اور پاک نام نہیں کریں تو ان کی لئے بہتر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اور مردوں کو بھی قرآن میں بقائدہ ایک داستان ہے لباس کی ایک کہانی ہے قرآن میں لباس کی اور اس کہانی کے اندر کو مزید تقویت اور مذہود بھی فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لباس کی احکامات سمجھنے یاد رکھنے شرع صدر سے ماننے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احکامات کا علم فہم پہچان اور تعلیمات اس معاشرے سے متعارف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اس دعوت صبح و شام میں اپنے دن رات میں اپنے گھر اپنے باہر اپنی خوشیوں اپنی گمیوں اپنی شادیوں اپنے بیاؤں اپنے زندگی کے ہر موڑ میں اپنے لباس دین کے بہترین لباس کی خاموش دعوت دینے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارا اپنا لباس ان لباس کے حکمات کی بہترین گواہی اور دعوت دینے والا لباس بج اللہ ہمیں اپنے لباس سے یہ خاموش دعوت دین زندگی کے ہر موقع پر دینے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کہیں لباس کے حکمات کی اطاعت کی تان شادیوں بیاؤں پہ نہ ٹوٹ جائے اللہ کسی اور موقع پہ خطا نہ ہو جائے اللہ اس کو استقامت سے تھامنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ خاموش دعوت دین اپنے لباس کے علاوہ اپنی زبانوں سے دینا آسان کر اللہ ان حدیث کا ان قرآن کے آیات کی حوال جات کا حفظ اطاف فرمائے فہم اطاف فرمائے اللہ روانی اطاف فرمائے اللہ قول اور فعل کے تزاد سے بچ کر اخلاق سے اخلاق سے اور حسن اخلاق سے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے کی تڑپ لے کر لوگوں کو یہ احکامات اور پر نور تعلیمات پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا ربنا لا تزیح قلوبنا ورد اسحہ دیتنا وحب لنا من اللہ تنکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ وماما بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمد للہ رب الانمین آمین سبحان آمین